اسلام علیکم ناظرین بولو چینل کی طرف سے سکندر بربا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم حمید سیلون پر موجود ہیں یہ ایک سیلون ایک باربر شاپ یا آپ ایک ہیئر ڈریسر شاپ کہلیں ناظرین ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہ بھی ایک گروئنگ بزنس ہے یہاں پر آکے ہم یہ جانیں گے ان کے اونر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوالات کریں گے پوچھیں گے کہ ایک باربر شاپ کھولنے کے لیے ہمیں کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد اس میں کتنی بچات ہوتی ہے یہ کام لوگ کیوں کرنے سے ڈرتے ہیں اس میں کیا کیا رکابتے ہیں آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں ان کے اونر سے اسلام علیکم سار اپنا نام حمید بھائی صرف اچھا حمید صرف سر آپ کو یہ شاپ لگائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا سر ڈیڑھ سال ہو گیا اچھا سر ڈیڑھ سال ہو گیا ہے آپ کو یہ شاپ لگائے ہو اس سے پہلے سر آپ کیا کرتے رہے ہیں یہ پہلے بھی میرے پاس دکان تھی ہے جی میں نے اس سے تین سال چلایا ہے وہ ادھر نہیں تھی یہ کوئٹا میں تھی کوئٹا میں تھی کوئٹا کے بعد پھر آپ اس شاپ میں آئے وہاں پر بھی آپ کی اپنی شاپ تھی یا وہاں پر بھی اپنی تھی میری شاپ اور ادھر گھر نہیں تھا گھر تو ادھر ہی ملتان میں تو میں اگر ادری شفٹ ہو گیا پہل بھی کام سیکھتا تھا ٹیکس ٹائل میں تھا پہلے ٹیکس ٹائل میں تھے اس کے بعد اس قوم میں ہے ٹیکس ٹائل میں تو زہر سی بات ہے آپ امپلائر ہوں گے کسی کے پاس جوب کرتے ہوں گے تو یہ آپ نے خود اپنی بنائی ہے شاپ جی اپنی بنائی ہے سر ماشاءاللہ چاند بیسک سوالات ہیں وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سر فرسٹ آف آل آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے اس شاپ سے سر قریب چالیس پنتھالیس پچاس تک پہنچ جاتی ہے ماشاءاللہ پچاس ہزار تک پہنچ جاتی ہے ماشاءاللہ اچھا سر اس پچاس ہزار کی انکم کمانے کے لیے آپ کو منتھلی ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں آپ کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے سر قریب نوے ایک لاکھ تو ہونا ہی چاہیے نوے ہزار ایک لاکھ تک آپ کی انویسٹمنٹ ہے اچھا انویسٹمنٹ نوے ہزار ایک لاکھ تک ہوگی سر اس کے علاوہ منتھلی خرچہ کتنی ایکسپینس کتنی ہو جاتے ہیں مطلب دوسری یہ الیکٹریسٹی ہو گئی یا آپ کا ہمام بھی ہے اس کا خرچہ ہو گیا یہ چھوٹے موٹے خرچہ ملا کے یہ کتنا ہو جاتا ہے دس ایک ہزار تو ہو جاتا ہے مطلب دس ہزار کا خرچہ کر کے پچاس ہزار تک منافع ہو جاتا ہے آپ کو آپ یہ بتا رہے تھے کہ نارمل دنوں میں نہ آپ کی ماشاءاللہ سے سیزنز ہوتے ہیں عید ہو گئی یا شادیوں کے سیزنز ہو گئے اس میں آپ کی انکم کتنی ہو جاتی ہے شادی شدیوں میں یا عید آ گئی ہو نا تو ایک لاکھ تکر تو پہنچی جاتا ہے ایک مہینہ ماشاءاللہ مطلب ایک لاکھ تک تو سال میں دو تین ماہ تو ایسے آئی جاتے ہیں آئی جاتے ہیں کیوں نہیں آتے سر ہر صورت میں آ جاتے ہیں اچھا سر آپ کتنا عرصہ سیکھتے رہے ہیں میں نے تقریباً آٹھ مہینے میں سیکھ لیا تھا کام آٹھ مہینے میں سیکھ لیا تھا یہ بتائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایسے سمجھ لیں جن کو تعلیم کی کمی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے یا اس کام کو وہ کرنا نہیں چاہتے اس کا کیا ریزن کیا ہے اس کی لوگ جانا میری نظر میں بے وقوف ہیں فری بیٹھنے سے اچھا ہے کوئی کام کر لے بندہ وہ بہتر ہے یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ فری بیٹھے ہیں زیادہ اکڑیل بندے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے اس کام کو جن کو وہ یہ ہلکا کام سمجھتے ہیں تو اتنا ہلکا نہیں ہے یہ کام بہت اچھا کام ہے ماشاءاللہ پنکہ چل رہا ہے سکون میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کام میں آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کاروبار کوئی اس کام کو حقیل سمجھ یار دیکھیں ایک تیس سال کا بندہ گھر بیٹھ کے اپنے باپ سے بیس روپے مانگے وہ بہتر ہے یا ایک بیس سال کا بندہ اپنے باپ کو بیس ہزار روپے پر مند بیچے وہ بہتر ہے آپ اپنے سوال کا جواب خود سمجھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ امریکہ میں جا کے گورے کے بال کارتنا پسند کریں گے مگر یہاں بیٹھ کے مسلمان کے جس کا رنگ ساملے ہیں وہاں میں آڑ محسوس ہوتی ہے سعودی عرب اور دبائی میں جا کے یا کسی بھی خلیجی ممالک میں جا کے ہم وہاں کے گٹر صاف کر سکتے ہیں بڑ جہاں پہ ہمیں لکڑ ہرے کی دکان کھولتے ہوئے آڑ ہے بہت اچھے اچھے سر آپ کے پاس جیسے آپ خود سیکھتے رہے گئے ہیں آپ نے کہا کہ کافی عرصہ لگایا ہے اس کے بعد سیکھ کے آج آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا سیٹ اپ بنا لیا ہے اپنا روزگار کمارے ہیں تو آپ کے پاس بھی تو لوگ آتے ہوں گے کچھ سیکھنے کے لئے کوئی بچے آتے ہوں گے اس کے لئے آپ کا کیا علاہ ہے آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں اچھا کام ہے سیکھنے کے لئے آتے ہیں کوئی سات آٹھ لڑکے سیکھ گئے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں انہوں نے اپنی دکان بڑھائی ہوئی ہے دو لڑکوں کو میں نے خود پیسے دے کے دکان بنوائی ہے ابھی ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے ایک بندہ جو بیرزگار ہے وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو یہاں آنے کے لئے اس کو کیا کرنا پڑے گا کیا چیزیں درکار ہیں سب سے پہلے تو نیت ساب کرنی ہوگی پھر محنت کرنی ہوگی پہلے سیکھنا پڑے گا کام سیکھنے کے بعد بندہ کسی بھی جگہ پہ یہ ہنو رائے کہیں نہیں جا سکتا سیکھنے کے بعد بندہ کہیں بھی جا کے کچھ بھی پھٹا لگاوے دکان لگاوے شاپ لگاوے لگا سکتا ہے اس کے بعد کام روز ہی رب نے دینی ہے بندہ نہیں دینی ہوتی ماشاءاللہ اچھا سر بہت شکریہ سر آپ کا واقع دینے کے لئے شکریہ